ہارلنڈ کے بارے میں کافی دوستوں نے پوچھا کہ ہارلنڈ میں اگر ہم جا کے اپنا اسائلم اپلائی کرتے ہیں یا رفیوجی اپلائی کرتے ہیں تو ہمیں کتنے عرصے کے بعد یہ اجازت مل جاتی ہے کہ ہم نشنالٹی اپلائی کر سکتے ہیں تو دوستوں یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ہارلنڈ جو ہے یہ رفیوجی اسائلم سیکرز کے لیے دی بیسٹ کنتی ہے وہاں پہ بینیفیٹس بہت اچھے دیے جاتے ہیں ہر لحاظ سے بہت اچھا ملک ہے وہاں پہ آپ کو جو سہولتیں ہیں جو اسائلم سیکرز کا کیس پاس ہونے کے بعد یا کیس پاس ہونے سے پہلے دی جاتی ہیں وہ ناروی دوسرے شنجن سٹیٹس میں چند ایک میں ہی دی جاتی ہیں ہارلنڈ میں فسیلٹیز کے دور پہ بہت اچھا ملک ہے باقی معاملات میں بھی اچھا ملک ہے لیکن ریشو جو ہے پچھلے چند سالوں میں جب سے رائٹ ونگ حکومت وہاں پہ آئی ہے جو اسائلم سیکرز کی سیکس ریشو ہے کیسز کی وہ قدرے کم ہوئی ہے پہلے کی نسبت لیکن اوورال بہت اچھا ملک ہے اسائلم سیکرز کے لیے اب بات کرتے ہیں نشنالٹی یہ نشنالٹی وہاں پہ جب آپ کا کیس پاس ہو جاتا ہے آپ وہاں پہ ہندب سن لیگل ہو جاتے ہیں کہ آپ بلکل پروٹیکشن میں آ چکے ہیں جو کہ یو اینو کی پروٹیکشن لا ہے اسائلم سیکرز کا اس میں آ جاتے ہیں آپ کا کیس پاس ہو جاتا ہے اس دن سے آپ کا ٹائم پیزیٹ شروع ہو جاتا ہے پانچ سال پانچ سال جیسے آپ کو کمپلیٹ ہوتے ہیں وہاں پہ رہتے ہوئے لیگلی تو آپ نیدر لینڈ کی یعنی کہ ہالنڈ کی نشنالٹی اپلائی کر سکتے ہیں اور لے سکتے ہیں اور یہ آپ کو یو اینو پروٹیکشن کے تحت یہ نشنالٹی ملتی ہے اور ہالنڈ کا جو لا ہے پانچ سال کا لیگل گزارنے کے بعد آپ جو ہے وہاں پہ لے سکتے ہیں تو اس میں آتی ہے یہ اسائلم سیکرز کے لیے سپیشل پروٹیکشن لا پانچ سال کا نارملی جو ہے وہ وہاں پہ جو عام شہری آتے ہیں دوسری کرٹیز کے نان یورپین ان کو دس سال لیگل وہاں پہ گزارنے کے بعد وہ رائٹ ملتی ہے جو کہ اسائلم سیکرز کو پانچ سال گزارنے کے بعد نشنالٹی کے رائٹ مل جاتے ہیں